بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عباس احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بی انگلیش جی دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹن ٹاپک ہے وہ ہے ایڈیمز اینڈ پرو وارفز تو جی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نئے کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنیواری نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایڈیمز کے بارے میں پڑھیں گے یعنی محاورہ یہ ایک جملہ ہے ان کے الگ الگ الفاظ کے معنی پورے جملے سے مختلف ہیں اب پرووربز کہاوت ایک مختصر معروف قول ہے جس میں ایک مشورہ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ محاورہ میں احلاقیات نہیں ہوتے ہیں پرووربز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محاورہ جو ہوتا ہے یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے لیکن کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہوتا ہے یعنی کہاوت جو ہوتا ہے یہ ایک جملہ ہوتا ہے مطلب محاورہ جو ہوتا ہے یہ معنی نہیں رکھتے ہیں اگر آپ اس سے واقعی نہیں ہیں ایڈیم جو ہوتا ہے یہ نہیں کہاوتے اس کو سمجھا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ اسے پہلے بار سن رہے ہو چلے آگے بلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں تو سب سے فہلے سستہ روئے بار بار مہنگہ روئے ایک بار دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے اس کے پیچھے اپنا ایک مطلب ہوتا ہے جو آپ اس سے احض کر سکتے ہیں ہر چمکتی چیز سنا نہیں ہوتا ہمیشہ اپنے والدین کا حکم مانو ہمیشہ سچ بولو ہمیشہ اللہ فرورو سرکو مطلب مبت کی شراب قاضی کو بھی حلل عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے نحی محتاج زیور کے جسے حبصورت اللہ نے دی ہو غریبوں پر ترسکاؤ جیپ کتروں سے ہوشار رہو مطلب چوروں سے یعنی یہاں اشتہار لگانا منع ہے اپنی ناک ساپ کرو ہر روز عید نہیں ہلوہ ہور کیلئے ڈیٹس کیف سنا کالینڈر موت کا آرگاہ کا کوئی ادبار نہیں ڈو ناٹ ایبیوز انیبوڈی کسی کو گالی نہ دو ڈو ناٹ بولر می مجھے تنگ نہ کرو ڈو ناٹ لوز ہارٹ ہمت نہ ہرو ڈو ناٹ میک آنائز شور نہ کرو ڈو ناٹ میک میسچیفز مطلب شرارتیں نہ کرو ڈو ناٹ فک یور نوز اند ادر افیرز مطلب دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دو ڈو ناٹ شرکوہ کام سے جی نہ چھوڑا ڈو ناٹ ڈیزرز ہمیں نہ ستاؤ ایزی کام ایزی گو مال مفت دل بے رہا مطلب دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں جاؤ میرے لئے ایک فیالی چائے لاؤ یعنی میں اس کے قدموں میں گرفڑا میں اپنے قول کا سچا ہوں میں اسے اپنا بائی سمجھتا ہوں مطلب ان دنوں میرا ہاتھ تنگ ہے یعنی میری پاس کچھ بھی نہیں ہے میں یہ بات اس کی مو پر کہہ دوں گا یعنی میں بیرانی تو بیرانی تو کون برے گا فانی پزول بہانہ مت بناو وہ سپیت جوٹ بول رہا ہے ابھی کچھ نہیں بگڑا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے مطلب انسان پانی ہے اپنے کام سے کام رکھو اس کی محنت رنگ لہی ہے اس کا دل غم سے ڈوبا جا رہا تھا سٹل می اکاونٹ میرا حساب چکا دو سینک یور ڈیفرینسس یعنی اپنی اختلافات بول جاؤ سیٹ ڈاؤن ان لارنٹ یور لیسن بیٹ جاؤ اور اپنا سبق یاد کرو ٹیک فٹی انڈ فور غریبوں پر رحم کرو تینک یو فا یور ریزت آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ایک کاروبار جل ڈوبنے والا ہے یہ کپڑا دیرفہ ہے یہ افواہ بے بنیاد ہے سوئی میں دگا ڈالو موہ ہاتھ دو لو پر کھا نہ کھو ہمیں اب فرانی دشمنی ختم کرنی چاہیے وہ ہمیشہ میرے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انگلی فور نچانا آنکھ میں دول جونکنا مطلب زمین اسمان ایک کرنا کتاب کا کیڑا ہونا چار چان لگنا مطلب زمین اسمان ایک کرنا ایک کرنا مطلب زمین پر فانی پھیرنا To meet a watery crave Matlab ڈوب کر مارنا To turn the table Matlab ڈوب پلت دینا To have hair breath escape Matlab ڈوب بچنا To give a good retort Matlab ڈوب جواب دینا To catch right handed یعنی رنگ ہاتھ فکرنا To argue to hesitate Meen ڈوب مگر کرنا To be desaflanted Matlab ڈوب پر فانی فیرنا I hide an enemy Matlab ڈوب آسطین کا سانف To have a sigh of relief یعنی جان می جان آنا To get right off یعنی چھتکار آفنا To be restless Matlab ڈوب تارگن To talk rot یعنی بکواس کرنا To detoo یعنی ہا میں ہا ملانا To sell like hot cakes یعنی ہاتھ و ہاتھ بکنا To teach a lesson Matlab Sabah zikana یعنی مزہ چکانا A gala day Matlab ڈوب آرام کے دین I hide an scheme mean خیالی منصوبہ Something fishy to smell arat mean ڈال میں کالا تو جی دوستو اس کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہو گیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو فسنا گیا ہوگا ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ